جی ویلکم بیک آف ڈی بریک میری بہت دیر کے بعد آپ نے ملاقات کروا دی ڈی ایم کا یہی تو فائدہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے کم از کم کراہ تو دی آپ نے تو ہم سے کبھی ہم سے کسی کی ملاقات نہیں کر رہی آپ کر لیں ملاقات پہلے ہاں جی ہیلو جی جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی بلکل خیر و آفیت آپ سنائیں بس آپ کی دعائی شاہ صاحب سمیتین بابر بولنا پہچانا ہے جی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ آپ کی آواز سن کے ہاں جی بس پاکستان میں بڑی چند دن ملاقات رہی ہے آپ سے جا تو وہ دلدار بٹھے کے پروگرام میں ہم نے الحمرہ میں اکٹھے گایا تھا اور پھر اس کے بعد یہ پی ٹی وی پر ملد آت تھی رفیق وڑائش کے ساتھ ماشاءاللہ ہاں جی بلکل اس کے بعد آپ بھی چلے گئے اور میں بھی چلا گیا پاہر بس ایسی ہے پھر زندگی اسی کا نام ہے اس میں بڑے نشیب و فراز اور یہ کشم کشبہ سر سارے سلسلے ساتھ ہی ہیں انسان کے بڑی خوشی ہو رہی آپ کی آواز سن کے ماشاءاللہ پروگرام کے بعد پلیز یہاں سے میرا نمبر لیجیے گا اور مجھے کال کیجیے گا اور میرے لئے کچھ سنائیں آپ وہ پوئی پرانی گزل پرانی پرانی جو پاکستان کی کوشش کروں گا کہ جو دلدار پرویز بٹی کے پروگرام میں گیا تھا دو آئٹم گائے تھے میں نے دو کیے تھے ایک مالکوس گائی تھی ایک گیت گیا تھا میں نے اپنا کوشش کروں گا ان میں سے یا پھرال ہمرا میں جو جو کلاسیکل گیا تھا جہاں پہ مجھے وہ فرسٹ پرائز ملا تھا یا وہ چیز گاؤں گا انشاءاللہ آپ کے لئے آجنا تو بڑی خوشی ماشاءاللہ آپ کی آواز سنی ہے میرا نمبر ہے جی مجھے کسی وقت نہ کل میں لے لوں گا یہ سنگا بہت شکریہ شاید فرمایشیں کافی ہیں میرے خیال میں پہلے اپنی کمپوزیشن سنا دیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو فرمایشیں زندگی میں سبھی پیار کیا کریں اس کے بعد پر اس وقت جو آپ کے سامنے غزر پیش کر رہا ہوں میں اس کے شاعر ہیں جمیل یوسف ریسنٹلی ابھی وہ گئے ہیں حاج پر ماشاءاللہ بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں تو یہ ان کے اشار مجھے بہت اچھے لگے تھے یہ تقریباً وہ ہمارے ہاں آئے تھے وہ دنمارک میں تو میں نے پھر اس کی دھون بنائی تو آپ سب کے لیے پیش کر رہا ہوں میں تو اپنی یاد تو اپنی یاد میری محفلوں میرے رہنے دے تو اپنی یاد ساتھ آنٹھی گا تو اپنی یاد تو اپنی یاد میری محفلوں میرے رہنے دے یہ ایک اکس میرے آئینوں میں رہنے دے تو اپنی یاد مجھے سکونہ ملے گا پہنچ کے منزل پر مجھے سکونہ ملے گا پہنچ کے منزل پر میرے رفیق مجھے راستوں میں رہنے دے یہ ایک اکس میرے آئینوں میں رہنے دے تو اپنی یاد میری شبوں کو یہ دکھ راست آگیا ہے بہت میری شبوں کو یہ دکھ راست آگیا ہے مجھے بہت مجھے فیراغ کی تنخائیوں میں رہنے دے مجھے فیراغ کی تنخائیوں میں رہنے دے یہ ایک اکس میرے آئینوں میں رہنے دے تو اپنی یاد کہیں تو دید کا بے سبر کافلا ٹھہرے کہیں تو دید کا بے سبر کافلا ٹھہرے کافلا ٹھہرے مجھے فیراغ کی تنخائیوں میں رہنے دے یہ ایک اکس میرے آئینوں میں رہنے دے تو اپنی یاد تو اپنی یاد یہ آپ کی کپوزیشن آپ کی اپنی تھی اور لیرکس یہ جمیل یوسف اسلام آباد سے ہیں تو ڈینمارک میں بھی اچھے سور سمجھنے والے لوگ اور سوروں کی قدر کرنے والے لوگ رہتے ہیں بس اس بہت کم ہے خاص طور پر اب یقین کریں یہ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی انسلٹ کر رہا ہوں اپنے اس سوسائیٹی میں جو لوگ بستے ہیں ان کی سور پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ وہاں پہ کسی کو پتے نہیں سور جنہی وہ لوگ ہیں بلکل یہ لوگ گیت یا اس قسم کا شوک رکھتے ہیں بلکل موسیقی پہ بات نہیں ہوتی موسیقی وغیرہ پہ بات بہت کم ہوتی ہے لیکن بڑا اچھا مول ہے مارے اپنے جو دوست حباب ہیں ان کی وجہ سے یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے تو وہاں میں محفلوں کا انہیں قاد ہوتا ہے محفلیں کرائی جاتی ہیں میں اصل میں ادھر شروع میں تو بہت ہی ایکٹیو تھا وہاں پہ تقریباً یہ ڈین مارک کے تین حصے ہیں دو پہ میں جا چکا ہوں پورے سکولوں میں ادھر میرے ساتھ دو ڈینش تھے یہ آرٹسٹ میوزیشن تو ہم لوگ وہاں پر سکول کنسلٹ کیے ان کو اپنا یہ جو ہمارا جو میوزیک ہے جیسے سرگم وغیرہ اور کمپوزیشن جو ٹیپیکل کمپوزیشن کلاسیکل کی ہوتی ہیں وہ ہم چوز کرتے تھے کہ ہر سکول میں یہ جا کے پیش کریں گے تو اس طرح اور پھر دما دم مسکل اندر وہ اتنا پاپولر ہوا وہاں پہ گیت کہ وہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کا جیسے نیشنل سانگ ہے نا اس کی جگہ یہ پہ ہونا چاہیے تھا اتنا وہ وہاں پر مقبول ہوا کالر ہیں ہمارے سب پہلے مطلب کرتے ہیں جی اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کے شکر سمینہ بین آپ ہو رہی ہیں میرا خیال ہے میں ہی بول رہی ہوں اچھا میں راجہ مذہب ہو رہا ہوں برمنگم سے جی کیسے ہیں غلام علیکی کی غزل جو اسی ہے چپکے چپکے آنسو بہانہ مجھے یاد ہے سبہانہ یاد ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے وہ لگا دیں یہ خاتون بی بی کے نام پہ لگائیں یا کلسون بی بی کے نام پہ خاتون بی بی یا کلسون بی بی کے نام پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کا بہت شکریہ اب میرا خیال ہے وہ زندگی میں تو سبھی پیار کیا اس کی فرمائی شاید تھی زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کر بھی میری ہی جان تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں تُو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے ایک ذرا ساغ میں دو رہاں کا بھی ہک ہے جس پہ میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے پیار کا بند کے نگہ بان تجھے چاہوں گا تجھے چاہوں گا میں تو مل کر بھی میری ہی جان تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں اپنے جذبات میں نغمات رچانے کے لیے اپنے جذبات میں نغمات رچانے کے لیے میں نے دھڑکن کی طرح دل میں بس آیا ہے تجھے میں تصور بھی جدائی کا بھلا کیسے کروں میں نے کس مد کی لکیروں سے چورایا ہے تجھے پیار کا بن کے نگہ بان تجھے چاہوں گا میں تو مل کر بھی میری ہی جان تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی تیری ہر چاپ سے چلتے ہیں خیالوں میں چرا تیری ہر چاپ سے چلتے ہیں خیالوں میں چرا جب بھی روح آئے جگاتا ہوا جادو آئے تجھے کو چھولوں تو پھر ہے جان تمنہ مجھ کو دیر تک اپنے بدن سے تیری کشبو آئے تُو بہاروں کا ہے انوان تجھے چاہوں گا میں تو مل کر بھی میری ہی جان تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں بہت خوب جی یہ فرمائش تھی میں سے زیادہ منظور کی میں خیال من کے ساتھ بہت سے لوگوں کی ہوگی جن کو جو غزل کی فرمائش کرتے ہیں اور میڈیس حساب کی اس غزل کی فرمائش ضرور کرتے ہیں تو فرمائشیں تو بہت ساری ہیں اور ہر پروگرام میں کافی فرمائشیں آتی ہیں لیکن جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ جی میں کوشش کروں گا جو ہوگی میرے پاس تو وہ میں ضرور سناؤں گا اچھا آپ فراز کی غزل پیش کرنا چاہتے ہیں میں تھوڑا ساب سے بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کو موقع ملا کئی سال پہلے جو پروگرام آیا کرتا تھا بی بی سی پہ صبح سات اچھا یہ بتائیے کہ اس پروگرام میں کس حوالے سے گفتہ ہوا کرتی تھی یا کیا ہوتا تھا اس وقت جو تھا نا سلسلہ یہی تھا کہ جو آرٹسٹ انڈیا سے اور پاکستان سے آیا کرتے تھے تو وہ ایک ذریعہ تھا ان کو یہاں پر پیش کرنے کا تو وہ واحد بی بی سی پہ وہ جو سروس چلتی تھی اس میں یہ تھا کہ جو کوئی غزل گاننے والا ہے اس کو غزل کا موقع دیا جاتا تھا جو گیت گا سکتا تھا اس کو گیت کا موقع موسیق کا پروگرام تھا اس میں موسیق کا پروگرام تھا جی اشین لوگوں کے لئے تھا وہ صرف تو اس میں یہ ہمارا ایک وہ تھا ذریعہ اس وقت ادھر جو انڈیا پاکستانی جو لوگ رہتے ہیں ان کے لئے ابھی تو ماشاءاللہ اتنے چینل آگئے ہیں اب تو ہر چینل پر جو آپ چاہیں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں بلکل تو ڈی ایم سپیشل بھی دیکھنے کے اتفاق ہوا کبھی آپ کو ہاں جی ماشاءاللہ بڑے بڑی خوشی ہوتی ہے بہت ہی معلوماتی پروگرام اور بہت انفرمیشنل تھی ہے ماشاءاللہ کافی اچھے تو کیا ڈینمارک میں ڈی ایم دیشل کو دیکھنے والے لوگ ہیں جو ڈی ایم دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس چینل کو خاص طور پر بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھی ریپوٹیشن ماشاءاللہ بہت لوگ لائک کرتے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ ہم کالز مختلف کانٹری سے آتی ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر گجرات کے لوگوں گجرات کے لوگوں کا ایک خاص سر کے ساتھ ایک تعلق مجھے نظر آتا ہے اور کافی مجورٹی فیصل آباد اور گجرات ایسے شہر ہیں ان شہروں میں آتے ہیں جہاں پر پیر فضل شاہ صاحب ادھر ہوئے ہیں بہت میں ایک دم تو مجھے اپنے انائسن بٹی کیفی مذر شاہ صاحب یہ نہیں اس قسم کے بڑے لوگ فلم انڈسٹری میں بھی ان لوگوں کا بڑا کنٹیبیشن ہے اور وہاں پر وہاں کی مٹی میں ہمیں کافی سریلی ہے کہ سر سے پیارا لوگ ہر آدمی کو بیارویں کا پتا ہوگا پاڑی کو پتا ہوگا موسٹلی لوگ جنی سمجھتے ہیں اور وہاں پر اچھے اچھے گائی جب جنی لوگ جب کوئی آتے ہیں تو بڑے سنبل کے گاتے ہیں کیونکہ ہر جہاں پر جو بندہ ہے وہ سمجھنے والا ہے سوچ بوچ رکھنے والا ہے اس طرح بڑی ماشاللہ زرخیز مٹی ہے ماشاللہ اچھے لوگ کولانے جی ہلو ہلو جی والیکم اسلام جی ہاں جی کیسا امترزا جائے میں نے بھی کالا شلوارد میز بہنی یا کالی شلوارد میز اور دہی کیسا ساور مکالا بہنا ور میں نے بھی دینی بہنے والا کالی ہاں سنے 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 نا سنے نے کپڑ بدل کر آیا یہاں اور بال سوارے تیرے لیے بہت شکریہ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ماشاللہ یہ گانا انہوں نے کہا ہے جی مجھے کہ قیسر صاحب کے نام کر گئے ماشاللہ جی انہوں نے کہا قیسر صاحب آج آئے ہیں کالا جوڑا پہن کی بلکہ وہ کالے جوڑی کی فرمائش بھی کر گئے لیکن آج نہیں ہوگی بڑی اچھی کمپوزیشن جو مجھے اچھی لگتی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگتی ہوں یہ گیت ٹائم میرا گیت ہے اور یہ وہاں پر مقامی شاعر ہیں ابو طالب ان کا لکھا ہوا ہے تو مالتی راغ میں یہ میں نے کمپوز کیا تھا یہ نٹ کا حداد رہ لگتی ہے احمد فراہ صاحب کا یہ دو انہیس ہوری کیونکہ آپ نے بتا دیا کہ احمد فراہ صاحب احمد فراہ صاحب یہ غضل ہو جائے فرمائش پیئے تو وہ پوری ہو جائے کوئی بات نہیں ہم وہ پھر بات میں گا لیں گے یہ بھی میری اپنی کمپوزیشن ہے زندگی میں زندگی سے یہی گلا ہے مجھے زندگی سے یہی گلا ہے مجھے تو بہت لیر سے گلا ہے مجھے زندگی سے زندگی سے ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں ایک مسافر بھی کافلا ہے مجھے زندگی سے زندگی سے یہی گلا ہے مجھے تو بہت تیر سے ملا ہے مجھے زندگی سے زندگی سے زندگی سے دل دڑکتا نہیں تپکتا ہے وہ جو خواہش تھی آبلا ہے مجھے زندگی سے یہی گلا ہے مجھے وہ بہت دیر سے ملا ہے مجھے زندگی سے کون چانے کے چاہتوں میں فراز کون جانے کے چاہتوں میں فراز کیا گوایا ہے کیا ملا ہے مجھے زندگی سے یہی گلا ہے مجھے وہ بہت دیر سے ملا ہے مجھے زندگی سے زندگی سے زندگی سے زندگی سے اچھا کوئی چغاف ہے شروشاری سے لگتے بھی ہیں آپ کچھ ہاں جی طب ہے آزمائی تو کیا لیکن یہ بہت بڑا فیلڈ آئی شائری کرنا ابھی وہ بابر صاحب نے فون کیا تھا تو ایک میں نے اپنا گیت گیا تھا اس پروگرام میں میلا میں دلدار پرویز بٹی کا پروگرام تھا تو وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس میں میری اپنی شیئریں دکھے ہوئے موسیقی 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 پایا چٹھیاں 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 ہے دردا دیاں پایا چٹھیاں 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 ہے دردا دیاں پایا چٹھیاں چٹھیاں پایا چٹھیاں چٹھیاں موسیقی موسیقی سمجھا سمجھنا آیا چٹھیاں خائے دردان دیاں حسان لکھ 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 پایا چٹھیاں موسیقی 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 دردان دیا دردان دیا دردان دیا دردان دیا دردان دیا کیا بات ہے؟ یہ آپ کی اپنے رقص ہے؟ اور کمپوزیشن بھی آپ کے پاس اپنی ہوبی کے لیے کبھی کسی زمانے کی یہ سب بنائی ہے ابھی تو بہت ہی لائف مصروف ہے آپ کو باتا ہے یورپ کی لائف تو بہت ہی مصروف ہے تو یہ اس لیے ان چیزوں کے لیے تو فل ٹائم چاہیے اس موسیقی کے لیے تو یہ تو ایک قسم کا سمندر ہے ایک ایک راگ کی اتنی وہ آگے سے ایک سکیل کی اتنی راگنیاں ہیں تو ان چیزوں کے لیے تو بہت زیادہ اے جنی عمر چاہیے بہت زیادہ وہ عمر چاہیے ہوبی آپ کی تو یہ ہے آپ نے مجھے بتایا ہے شروع میں لیکن سیکھا بھی کسی سے آپ نے وہ پنجابی میں ہے کہ بینہ مشدہ رانے یا تھام دے دودہ باج نریجدی کیر سائیاں ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی رہبر کوئی نہ کوئی مرشد ہونا چاہیے تو آپ کا رہبر کون تھا میرے تو بالکل گمنام وہ اپنے ایک میری اپنی فیملی سے ہی تھے پیر صاحب تھے دو گدی کے مالک بھی تھے تو ان سے مجھے سعادت اصل ہوئی کہ میں نے تھوڑا بہت وقت ان کے ساتھ گزارا بلکہ وہ ڈنمارک میں بھی آئی میرے پاس تو میں نے ان سے کافی راگوں کی پہچان کی اچھا اچھا لیکن یہ سارا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اپنے آپ پر شوق ہے ایک زمانہ تھا کہ بہت زیادہ میں نے شوق میرا جنون کی حد تک تھا کھانا نہ ملے لیکن گانا جو ہے وہ بڑا زوری میری والدہ صاحبہ دو دو تین تین بار میرے لیے ناشتہ بنا آگل آتی تھی میں اس میں بہت زیادہ مسروح مہو تھا پھر وہ تھنڈا ہو جاتا پھر جی اور بن کے آ رہے یعنی کہ اپنے بیٹے کو ڈسٹرب نہیں کرنا تو اس قدر یعنی کافی شوق میں نے پورا بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمرہ میں بھی میں نے جب کلاسیکل کا وہ تھا سیشن اس میں بھی میں نے بڑا اچھا گیا انہوں نے بڑا پذیر آئی کی اس کے بعد پھر ٹی وی پہ پھر مجھے فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ کتنے ویک ہیں ادھر پاکستان میں میں نے کہا میں پانچ ویک ہوں تو اس میں انہوں نے چار پانچ میرے پرام کاسٹ کی تو وہ چاہتے تھے کہ آپ ادھر تھوڑے دیر کے لیے ٹھہر جن چھے ماہ کے لیے تو انشاءاللہ بڑا نام ہو جائے گا لیکن اس وقت میرا کچھ وہ پرابلم تھی کچھ کاغذات کی کاغذات ہیں ہمارے پاکستانیوں کی بہت سارے ٹیلی روحاتوں کی تو اس لیے میں پھر وہ لیکن میں پھر بھی بہت ہی مطمئن ہوں خوش ہوں بڑا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا چیز آگے اس کو سنبھالنا اس پر محنت کرنا اس پر نکھار لانا وہ تو انسان کے اپنے اپنے اپنی اپنے اپنے پر ہے اور ایک کالر حاسی تاہا ہے احمد صاحب میں جیے عملی سے اسلام علیکم والیکم بہت سلام میں مانوں کو آپ کو بہت سلام پیش کرتا ہوں یہ انہوں جو بھی جو سننایا بہت مزا ہے بہت لطف آیا تو اگر سیفر لوگ بھی تھوڑی سی سنا دیں یہ شیئر کے ذر مجھے اجازت دیں تو میں بھی جاتے سنا دیں بس آپ یہ کہیں کہ آپ نے سننے کے لیے سنانے کے لیے فون کیا آپ اچھے میمان لے کے آتے ہیں بہت مزا آتا ہے اور میں تو پروگرام کا بہت انداز کرتا رہتا ہوں سنائیے سنائیے گٹ زرے تو رحمت تیری تی جے تشریف لیا وے تی دفتر بڑیاں والا میرا تی جاندہ نظر نیا وے خدا بردی ماشاءاللہ بہت اچھے میرے خیال میں آپ نے جو فرمائش کی تھی وہ آپ نے خود ہی پوری کر دی بریک کی طرف جانا ہے تھا بریک لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد جب آئیں گے تو تقریباً ایک گھنٹہ ہوگا ہمارے پاس بارہ بجے کے پروگرام پاتھ ہوگا جتے بھی فرمائشیں آپ نے کی رہ گئی ہیں آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اور آپ سے بات چیت ہوگی تو عزیز صاحب اگر آپ کی جازت ہو تو بریک پہ چلیں پھر ہم جی جی پھر بریک کی طرف چلتے ہیں جی ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں مبلتے ہیں ملتے ہیں